بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ غفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون امید ہے کہ آپ بخیر و آخیت ہوں گے جماعت حشتم مضمون اردو میں آج کی ویڈیو میں روداد نویسی بچو روداد نویسی کسی کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں روداد کو انگریزی میں ریپورٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی واقعے کی مکمل ریپورٹ لکھنا تیریری طور پر روداد نویسی کہلاتا ہے کسی بھی کاروائی یعنی کوئی بھی کام کے آنکھوں دیکھے حال کو مختصرن بیان کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے کاروائی سے مراد بچو کوئی سیرو تفری کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بھی ہو سکتا ہے ان تمام کاروائیوں کو پردو میں تحریر کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے بچو ہمارے پاس نساب میں روداد نمبر ایک ہے تاریخی مقام کی سیر روداد تاریخی مقام کی سیر آئیے بڑھ لیتے ہیں بہار کا موسم تھا ہم سالانہ امتحان نہایت اچھے نمبروں سے پاس کر چکے تھے کچھ امتحان کی تھکندور کرنے اور کچھ موسمیں گل سے یعنی موسمیں بہار جس میں پھول کھلتے ہیں سیلو تفندوز ہونے کے لیے سیر کو جی جاتا تھا ہماری جماعت کے طلبان نے اساتذہ سے مشورہ کیا اور تاریخی مقام کی سیر کا فیصلہ کر لیا پرنسپل صاحب نے اجازت فرما دی لاہور جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں مل جل کر بس اور لاہور میں رہائش کے انتظامات مکمل کر لیا مقررہ دن صبح آٹھ بچے ہمارے سب دوست تیار ہو کر سکول پہنچ گئے جب حاصلی مکمل ہو گئی تو سب نے دعائے خیل کی اور بس میں سوار ہو گئے غروبے افتاب سے کچھ دیر پہلے ہم لاہور پہنچ گئے نماز اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہمارے دوست تھکے ماندے گوڑے بیچ کر سو گئے صبح صویرے ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے شاہی قلعہ کا روح کیا ہمارے تاریخ کے استاد صاحب نے اس قلعہ کی تاریخی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ بتایا جو بالکل چونکہ تاریخی مقام کی سہر ہے تو جہاں جہاں وہ جائیں گے وہاں کی تاریخ کے بارے میں ان کو اساسہ اکرام بتائیں گے کرے کلے کی صدر دروازے میں قدم رکھا تو بڑی بڑی سیڑھیاں دے ہم نے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا بچو اگر آپ کا کبھی لاہور کی شائع کیلے جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں صدر دروازے یعنی جو انٹرنس گیٹ ہے وہاں سے آپ کو بڑی بڑی سیڑھیاں دکھائی دیں گی جن کو دیکھ کے باقی حیرت بوتی ہے کہہ رہے ہیں قصد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ہاتھی اسے ہاتھی پول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہاتھیوں کے لیے بنا ہی گئی تھی وہ یعنی وہاں سے ہاتھی بزر کے جایا کرتے تھے اسی لیے وہ سیڑھیاں بڑی بڑی اور آہنی دکھائی دیتی ہیں کہہ رہے ہیں جب آگے گئے تو دربار عام میں پہنچ گئے یعنی جو عام دربار کو کا تھا کلے کا وہاں پہ پہ پہنچ گئے کہہ رہے ہیں کبھی یہاں بادشاہ اور اس کے درباری سلطنت کے اہم امور یعنی اہم معاملات کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے آج یہی جگہ ہمارے لیے سیرگاہ بنا ہوا ہے یعنی اب لوگ وہاں پہ سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں کچھ دیر وہاں کی سیر کی اور ہم آگے بڑے تو دربارے خاص میں جا پہنچیں یہ وہ مقام تھا جہاں کبھی بادشاہ ولی اہد سیپا سالار وزیراعظم جیسے لوگ کوئی بھی وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا کچھ آگے بڑے تو شیش محل میں جا پہنچیں بچو شیش محل ایسی جگہ کو کہتی ہے جہاں پر چاروں طرف شیشے ہی شیشے لگے ہو کہہ رہے ہیں یہ فنے تحمیر کا آلہ نمونا تھا درو دیوار رنگ رنگ کے آئینوں سے آراستہ تھی یعنی کہ بزین تھی خوبصورت بنائی گئی تھی اس کے بعد ہم قلعے کے اجزائب خانے کی طرف بڑھ گئے یہاں مغنوں کے زمانے کا اور شکھوں کے زمانے کا اسلحہ بڑے صلیقے سے رکھا ہوا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ہنوچ شڑا گوڑا بھی موجود تھا وہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تاریخ میں ایک بہت بڑے مہاراجہ رہے چکے ہیں یعنی ایک بادشاہ رہے چکے ہیں اور جنہوں نے بہت سی فتوحات بھی کی بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانی تاریخ کی بہت سی چیزوں کو محفوظ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ یادگار کے طور پر دکھائی جائیں یا دیکھیں جائیں ہنوٹ کا مطلب یہ ہے بچو کہ ایسی دوائیں جو کے لاش وغیرہ پر لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ لاشیں جو ہیں وہ مدتوں تک محفوظ رہیں تو اسی طرح رنجیت سنگھ گوڑے کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے ہنوچ شڑا مطلب ان کو محفوظ اسے محفوظ بنانے کے لیے مختلف دوائوں کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ گوڑا اب وہاں کے اچائب حد میں موجود ہے کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ماضی کی ساری تہذیب اپنی جزیات سمیت یعنی اپنی پوری کی پوری جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جون کی تون اجائب خانے میں آ کر تھم گئی ہے یعنی رک گئی ہے ہم قلعے سے باہر نکلے تو بادشاہی مسجد کے پہنے میں شائر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خانی کی بچو علامہ اقبال کا جو مزار ہے وہ بادشاہی مسجد کے پہنے ہیں یہاں سے ہم نے بادشاہی مسجد کا روح کیا یہ اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اور یہ مسجد اورنگزیب آلمگی میں تعمیر کرائی تھی کہنے تین ساڑھے تین صدیاں جو گزریں اس میں کتنے مسلمانوں نے سجدے کیے وہ اس مسجد میں کیے گئے تھے اور کتنی ہی ازانی ہاں موجی ہوں گی اطلب کتنی ازانی دی گئی ہیں بادشاہی مسجد کے سامنے یہ مینارے پاکستان ہے جو اس مقام کی یادگار ہے جہاں قائل عظم کی قیادت میں تئیس مارچ انڈیس سو چاریس کو بریزغیر کے مسلمانوں نے ایک تاریخ ساس فیصلہ کیا تھا جی بلکل پاکستان کو بنانے کا فیصلہ تھا مملکت کا فیصلہ تھا میرے اسے قراردادے پاکستان کا نام دیا گیا تھا یہ بہت ہی اونچا مینار ہے جو شاید آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو جانے کا لاہور جانے کا تو آپ نے بھی مینارے پاکستان دیکھا ہوگا یہاں سے پورا لاہور نظر آتا ہے یوں تو لاہور کا چپا چپا تاریخی اہمیت رکھتا ہے ہم نے مقبر چانگیر داتا دربار قدب الدین ایبک کا مزار شالہ مربا اور ایسے ہی تمام تاریخی مقامات کی خوب سید کی وقت کی قلت کے باعث ہم نے تین دن لاہور کے تاریخی مقامات کی سید کی کہہ رہے ہیں وہ وقت بہت کم تھا لیکن پھر بھی ہم نے چند ایک مقامات کی سید کی جن میں مقبر جانگیر داتا دربار اور قدب الدین ایبک کا مزار بھی ہے اس کے علاوہ شالہ مربا بھی ہوں نے دیکھا جو کہ تاریخی اہمیت کا نامل ہے کہہ رہے ہیں اس یادگار سے کی ہزاروں خوشکواریادیں موجود ہیں واپس جب پشاور رمانہ ہوئے کہہ رہے ہیں کسی نے سچی کہا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے ابھی کچھ نہیں دیکھا اس کے علاوہ میں بچوں کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ ابھی پیدا ہی نہیں دیکھا تو یہ رودات تھی تاریخی مقام کی سید بچوں آپ کو رودات سن کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رودات میں ہر ایک بات کو لکھا جاتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ رودات نمبر دو ہے یومِ آزادی کی تقریب یومِ آزادی کی تقریب رودات پڑھ لیتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سکول میں یومِ آزادی کی تقریب منعقد کی گئی یعنی تقریب کا احتمام کیا گیا گورنر اے حیبر پختون خواہ اس تقریب کے مہمانے حسوسی تھی زلے بھر کے ماہرین تعلیم اور طالب علموں کے والدین نے بھی برپور شرکت کی چونکہ ان دنوں موسمِ گرمہ کی تحتیلات تھی تحتیلات مطلب چھٹیاں اگست کے مہینے میں موسمِ گرمہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس لیے یہاں تحتیلات کا ذکر ہے لیکن اس کے باوجود بھی جشنِ آزادی کی حوالے سے خاص تقریب کا احتمام کیا گیا یکم اگست اور تیرہ اگست یومِ آزادی کی تقریب کی تیاریاں جاری رہی یعنی شروع کرتی گئی یعنی یکم اگست سے جو تیاریاں شروع ہوئی تھی وہ تیرہ اگست تک جاری رہی تمام طالب علم پورے جوش و خلوش کے ساتھ اپنے اساتزہ گرام کی رہنمائی میں تقریبیں ٹیبلو یعنی سکٹ خاکے ملی نغمے بغیرہ تیار کر رہے تھے بعض یعنی کچھ بچوں نے اجتماعی ٹریل یعنی فوجی تربیت یا فوجی قوائد و زوابت اس کی مہارت حاصل کی رائیفل پریٹ اور سکاؤٹنگ کی بھی مشک کی رائیفل پریٹ یعنی جو کہ رائیفل کے ساتھ پکڑ کر رائیفل کو پکڑ کر جو پریٹ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں آخر کار کے انے چود آگست کا دن آپ پہنچا اس روز پورے سکول کی امارت کو سبز ہلالی جنیوں سے دلن کی طرح سجایا گیا تھا ہر طرف ہلالی پر چپ نہرا آ رہے تھے ٹھیک نو بچے مہمانے خصوصی تشریف لے آئے ان کا گرم جوشی سے خیر مطم یعنی استقبال کیا گیا مہمانے خصوصی پرنسپل کے ہمراہ اس سکول کے چبوتروں پر تشریف لے آئے بچوں یہاں پر لفظ چبوترہ استعمال ہوا ہے چبوترے کا مطلب ہے مربع یا مستدیل جگہ ہوتی ہے جو اونچی ہوتی ہے اور جس پر لوگ بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ سے سارا میدان جو ہے وہ دکھائی گیتا ہے تو کہہ رہے ہیں سکول کے رائیفل سکارڈ نے کہ چھاک و چوبن دستے نے انہیں جنرل سلور پیش کیا رائیفل سکارڈ یعنی جو کہ رائیفلوں والا جو دستہ تھا انہوں نے فوجی سلام پیش کیا اب تقریب کا باقاعدہ آغاز اس کے بعد ایک طالب علم نے اپنی پرسوز یا درد بھری آواز میں حدیعنات بحضور سرور قونائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے نظران عقیدت پیش کیا اس کے بعد کہہ رہے ہیں مختلف جماعت کے طالب علموں نے یوم آزادی کے موضوع پر پر جوش تقریب کی جس پر انہوں نے قائد عظم اور علامہ اقبال کی نظریات پر عمل گٹھتے ہوئے پاکستان کو ایک عظیم اسلامی مملکت بنانے کا عظم کیا کریم بعض طالب علموں نے اپنی بہت خوبصورت اور مذکور کو اتنا آزمیں ملی نقمے بھی پیش کیے جس سے حاضرین بہت محضوظ ہوئے اور خود دل کھول کر داد تھی چوتھی اور پانچویں یعنی فور اور ففت جماعت کے طالب علموں نے ٹیبلو بھی پیش کیے جس کا مرکزی خیال بطن سے تشدید وفات تھی بطن سے محبت کا اقاضہ تھا یہ ٹیبلو نہایت قابل دید تھے جماعت نہم اور دہم کے طالب علموں نے خصوصی سٹیج راما بھی پیش کیا جس میں پاکستان کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اور اسلاف کے یعنی بزرگوں کے کارناہوں کو سراہ یعنی اس کی تاریخ کی اکثر سوری اگرچہ ہزاروں مہمان بیٹھے مختلف کارکردگیاں دیکھ رہے تھے یعنی سارا کا سارا جو پروگرام ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود کیرے خاموشی کا یہ عالم تھا کہ کوئی سوئی پھینکے تو اس کی آواز نہ آئے اس کے بعد پرنسپل صاحب نے میمانے خصوصی سے اظہار خیال کی استداد کی درخواست کی انہوں نے یوم آزادی کی تقریب کے سسلے میں ہماری کابشوں کو محنت کو سراہا اور چودہ اگرس کے دن کی اہمیت کو اجاگر کیا اس کے بعد سب نے مل کر مطن عزیز کی ترقی کشحالی اور خیر خواہی یعنی بہتری کے لئے دعا کی اور اس اہد کا اظہار کیا اس وعدے کا اظہار کیا کہ ہم سب مل کر اپنے پاک مطن کی حفاظت کریں گے اس کے بعد قومی درانہ پیش کیا گیا جس کے احترام میں تمام لوگ عدب احترام سے کھڑے ہو گئے پروگرام کی اختتام پر مہمانوں کی توازہ چائے سے کھی گئے یوں یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اچھو آپ کو روداد کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے یہ دونوں رودادیں اپنی نوڈ بک میں لکھنی ہے شکریہ